موسیقی ایک بڑا ایک مصحیب ہے کہ اپنی بچے بھاگ رہیں عدالتوں میں مرضی کی شادیاں کرنے کے لئے اور ماباپ ڈٹے ہوئے اپنی مرضی پوری کروانے کے لئے یہ بھی نادان ہے وہ بھی نادان ہے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو ماباپ کی دعا نہ ملے تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے اور ماباپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے کرنی ہے تو کرنے تو جاتا چلا جا یہ ظلم بھی مت کرو ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کرنے بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آگیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لیتے ہیں لیکن دہاتوں میں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے محول میں یہ کوئی نہیں ہے اسے وہیں کرنے پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے اسے نہیں پسند مجھے آ کر کہے گا اسے کہے گا جی میں اتھنی کرنا لیکن میرا پیوٹ ڈنڈا چاہیے کھلو تا میں کی کرا ہوں یہ زیادتی اور ظلم ہے وہ کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں بچیاں تو بول نہیں سکتی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں کوئی ماں باپ یہ سلیکہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں تیری پسند ہے ہم کر دیں صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے بتانے کی تکلیب بھی گوارہ نہیں ہوتی بس بھئی ہو گیا تیرا ہمارے فیملی ٹرم بہت زمیدارہ فیملی وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا کم ہولا نا مجھے اتنی تعلیم دلوائی اتنے عالی کالیجز میں پڑھایا اور مجھے فون آیا کہ تیرا ایسی رشتہ کر چھڑے آئے بس اتھے کر چھڑے آئے فلانی تاریخ نو تیرا نکاہ ہے تو میں اس پر بھی راضی تھی لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کے نہیں ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا گھارج کرنا ہے تو گھارج شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں لہٰذا اتھے ہی کرنا ہے یہ قوم کا بت توڑو جیہاں اصلا تا جی صرف ارائیانج کرنا ہے اصی صرف راجبوتانج کرنا ہے اصی شیخ خان جیسی شیخ خان اصی باہر کدھی رشتہ نہیں کیتا ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو اچھی بات ہے اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے زبا مت کرو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ اببہ قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ اببہ یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا کہے گی تو نکاہ وہ کہتے ہیں میں نے قبول نہیں کیا اب تو نہیں ہونا میرا گاؤں راوی کے کنارے ہیں کتنی بچیاں زبا کر کے ڈال دی کہیں راوی میں اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے ہی نہ بس ٹھیک ہے زبا کر دیا ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہا جی چھوڑ چکرن کر دی رہے جاندن بیٹی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتا میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیحت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بھری داستانے میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باجی ایتھے کرنا ہے خبیصہ جائزی کو نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تک گھر نہیں تک بیٹھے رہو میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری پتنی دادیاں آنے ہیں جو بھی لگ دیاں پتنی کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے رشتہ لینے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ تو آسمان پہ تہہ ہو چکا ہے علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتا آپ کو تو پتہ کیوں آئے ہیں علی کیسے آئے چپ فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگئے اچھی تو ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے ایک حدیث سنو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے آ چکی ہے چونکہ پہلے ابو بکر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جاں مانگ تجھے نہیں انکار ہوگا حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے ہاں ہاں صرف تجھے ضرور دیں گے تو ان کو بھیج کرنا خود باہر سارے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا اچھ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا کہا انکار ہو گیا انہوں نے کہا کیسے کہ بس کچھ نہیں کہا کہا کچھ تو کہا کہا انشاءاللہ کہا تو کہا تو بس ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے یہ ہاں ہے علی ہاں ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی جبریل پیغام لائے چکے ہیں اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے ایک کام کرنا واقعی ہے اب گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں ہو 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 اس لیے نہیں ہاں کی وہاں ہمارے والدین اپنی بیستی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے گلے میں رسے ڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت ہے نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تیہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں پھر واپس آئے علی مجمع کٹھا کرو رو کٹھے کیے پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا یہ ان کا ہاتھ زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دہ سوال ہے میری غیرد دہ سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس یہ بھی شروع کر رہی ہے کیوں میں اس کو سسکا کے مارنا چاہتا پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں کیا کہیں کوڑے کے دھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرویش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نہیں پیا پروان چڑھی تو جہیز دے کے رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جداز اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے میں در بہ در پھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اور بھائیوں نے ساری جداز پر قبضہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھوں حصہ ماں کا ہے آٹھوں حصہ ماں کا ہے آٹھوں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھوں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاح کیا چار سو درم چار سو اسی درم دونا ہے علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا اور قبول ہے اور سجد میں سر رکھتے ہیں یہ دعا مانگی اللہ کا نے بنی زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرود پلائیا یا چھوارے کھیلائے پھر رخستی ہوئی مہینے بعد چھے ماہ بعد سال بعد یہ آپ فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں بیٹی کر دوں ہماری کون سی یہ غیرت ہے یہ کون سی عزت ہے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو یہ ارائیوں کا بت توڑو راج پوتوں کا بت توڑو شیخ پتھان بٹ جات پتھ نہیں کی کچھ بنائی پھر دیں گرم مسائلے یہ بت توڑو ان سے باہر نکلو میرے نبی نے دو بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن سے ٹکر 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 حضرت زینب کا نکاح ابو العاس ابو العاس بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دی اور عثمان بن امیہ میں سے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی رقیہ ام کلسوم اور جب ام کلسوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا بن امیہ میں بیٹیاں دی ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو اپنے خاندان میں شادی کی قریش خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب حلالیہ مستلق پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی حضرت صفیہ بن اسرائیل میں یہودیوں میں سے اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں بچے بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجبوتوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا میں ان کو یہ دیکھو بیٹا کوٹ میرے اس سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ اچھا بھائی بس کریں تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے عام طور پر ان کو نہیں سامنے لائے جاتا جس کی وجہ سے ہم ایسے الجے پڑے ہیں میں آپ کے منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو زندگی سیکھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو علماء سے رابطہ رکھو علماء کو عزت دو ہر فرقے کے عالم کو عزت دو آپ سے اختلاف کرے آپ کو برا بھلک ہے عزت سے سلام کرو محبت کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کہ روشن باپ کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ چلا چار مینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کرونا چاہتا ہوں کہ اب ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش بڑا ہو اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے توبہ کرنا ہے تو توبہ کرتے ہو پکی کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک مبارک اگر آپ نے پکی کر لی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ ماف ہو گئے اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی تردیب کیا ہے فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے لیکن گناہ ماف ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تھا گناہ ماف اب کرنا کیا ہے کسی کے حق دبائے تھے گناہ ماف اب حق ادا کیسے کرنا یہ اپنے اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو ضرور جاتے رہو صرف تین دن نیت کرتے ہو ساروں مجموع سارے وہ اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمرات کو مرکز میں جایا کریں جو ہمارا یہاں اسماعی المسجد ہے جو ما شاء اللہ دین کی بات جمرات کو ہوتی ہے رات وہاں گزارو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا لڑائی زیبا نہیں قطع تعلق لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں قطع تعلق بول چال بانگ باجی ہونا سی گلی نہیں کرنے عزی جی بس بائی کٹ کرتا ہے جڑا ادھے جاوے گا ساڑا دشمن ہمارے دیہاتوں میں تو یہ کہتا ہے جڑا اونو ملیا ساڑا بھی دشمن اونے عزی لیکے چھک چھڑ دیں اے جٹاں دے بٹھوں دیں میں انہوں دوں عزی لیکے چھک چھڑ دیں اے لیکے مٹا چھڑ دوں نہیں تو موت اوہ لتر مارنے ہیں نا تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو لڑے ہوئے ہو صلح کر خاص طور پر بی بی سے کھٹ بٹا ہے تو جاتے ہی صلح کر چونکہ جب میہم بی بی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور عجب حدیث سناؤں سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا نا عملوں کو تو نماز ہے یا روزہ یا تبلیغ یا علم یا حج نہیں نہیں سب سے پہلے بی بی سے سلوک تولا جائے گا سب سے پہلے بی بی سے کیا کرتا تھا یہ تولا جائے گا اس لئے بھائیو اگر کوئی ان بنائیں ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے صلح کر لیں کسی سے آپ کی بول چال بند ہے خود جا کے سلام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے خیر برکت کے راستے کھولے گا اب جو بھائی ہمارے بچے جا کل سے جا رہے ہیں نا بچے ہمارے تو جو کل سے ہمارے بچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھائی چلے کے لئے نوجوان تیارو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو پھر دعا کراتے ہیں جو ان کے ساتھ کل سے موسیقا